تو دوستوں نردشک پرساند نیل کی مووی کے جی ایف ٹو تھییٹرز میں ریلیج ہو چکی ہے جس کا کریز درستکوں میں دیکھا جا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں بینہ سپولر کے اس مووی کے بارے میں کے جی ایف ٹو وہی سے شروع ہوتی ہے جہاں کے جی ایف ون ختم ہوئی تھی گروڑا کو ماننے کے بعد اب کے جی ایف پر روکی کا کبجہ ہے اسے یہاں کے لوگوں کا بہت پیار حاصل ہے اور لوگوں کے لیے وہاں ایک بھکوان کی طرح ہے روکی کو کے جی ایف کا پورا سونا چاہیے اور اپنی ماں سے کیے گئے وادے کو پورا کر کے اسے دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا ہے مگر ساتھ ہی اس کے دشمنوں میں بھی ایجافہ ہو چلا ہے گروڑا کا بھائی عدیرہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا ہے اور اسے دیشکی پردھان منتری رمیکہ سین کے ویروت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیجی ایف ٹو کے ڈائیلوکس ایسے لکھے گئے ہیں کہ آخر تک یاد رہ جاتے ہیں کیجی ایف ٹو راکنگ اسٹار یس کے کیریئر کی سب سے بہترین شاندار اور سفل فلم میں سے ایک ہے اور مووی میں ان کے اینگری ینگ مین والے ایک اسٹائلیس کردار نے مووی کو ایک الگی لیول پر لا کر رکھ دیا ہے مووی میں یس کے بعد سنجد اتو اور روینا ٹنڈن دونوں کا کام کافی دمدار ہے ویلین کے رول میں سنجد اتو اس مووی میں اگلی پت کے کانچا والے کردار سے بھی آگے نکل گئے ہیں جن کا رول کافی قرور اور روبدار ہے پرکاس راج اور شری نیدی شیٹی نے بھی شپورٹنگ کارٹ کے رول میں اچھا کام کیا ہے اس مووی کے سین اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جو گوز بمس دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے روکی کا ادھیرہ سے سامنا اس کا سیدھے پی ایم آپس میں جانا اور مشین گن سے ہجاروں گولیاں چلانے کے بعد اس گرم ہو گئی مشین گن سے سگریٹ سلگانا یہ کچھ ایسے سینس ہیں جنہیں مووی کی ہائلائٹ کہہ سکتے ہیں وہی اس مووی کا کلائمیکس اور فائنل فیس آف رونگڈے کھڑے کر دینے والا ہے جو پوری مووی کو پیسہ وصول بنا دیتا ہے نردیشک اور لکھک پرسان نین نے مووی کو لارجر دین لائف ایموشنل اور انٹرٹیننگ بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے مووی کے ایکشن سیکوینس پر کافی فوکس کیا ہے اگر کہا جائے تو ایکشن اس مووی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے ہتھوڑا چاکو تلوار چوپر اور بندوقوں کے علاوہ مشین گن کا بھی مووی میں خوب استعمال کیا گیا ہے پرسان نین نے مووی کے ہر کردار کو اسٹائل ویڈ ایٹیٹوٹ کے ساتھ مووی میں پیش کیا ہے اس مووی کی ایڈٹنگ، ہنڈی ڈبنگ، پریجنٹیشن، سینیمیٹو گرافی بیک گراؤنڈ میوجک سب کچھ لا جواب ہے یہ مووی ایک پیور ماس انٹرٹینر ہے جس میں ایکشن، سسپینس، ایموشن، ڈراما، تھرل ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنا کے درسک کو پروشا گیا ہے ہائی اوکٹین ایکشن، ڈراما، سینیما پسند کرنے والوں کو یہ مووی بلکل بھی نراش نہیں کرے گی مووی میں ایکشن اور ہنساتمک درشیوں کی بھرمار ہے اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مووی کافی ریکارڈ توڑنے والی ہے اور سب سے بڑی بات جو کہ درسک KGF 2 کے بعد جاننا چاہتے ہیں کہ کیا KGF 3 بھی بنے گی تو بلکل جس کا جواب ہے کہ مووی کے کلائمیکس میں دکھا دیا گیا ہے کہ KGF 3 بھی بنے گی فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو ہے